اسلام علیکم ویورز کیا حال چال ہے سب کا امید کرتے ہیں کہ سب اپنے گھروں میں ہم سے خوشی رازی بازی ہوں گے خیر خریت سے ہوں گے تو ویورز آج میں اپنے لویزاز کچھن میں ریسپیز میں میں لکھی آئی ہوں ایک سویڈش سویڈش یہ ہے کسٹرڈ والی سوئیاں اور یہ بہت ہی ایزی ریسپی ہے اور جھٹ پر تیار ہونے والی ریسپی ہے اور بہت مزے کی بنتی ہے تو آئیے پہلے میں آپ کو اس کے انگریڈینٹس بتا دوں کہ اس میں کیا کیا جائے گا اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ایک لیٹر دودھ اور یہ ہمارے پاس ہاف کپ رنگین سوئیوں کا ہے ایک کپ ہمارے پاس چینی کا ہے اور یہ پونہ کپ دودھ کا ہے جس میں ہم نے کسٹرڈ مکس کر کے دودھ میں ڈھالنا ہے یہ ہمارے پاس ونیلا کسٹرڈ ہے جو بھی آپ کو فلیور پسند ہے مینگوز، ٹاوبری، یا جو بھی اس کے علاوہ جو بھی فلیورز ہیں لیکن ہمیں ونیلا پسند ہے ہم نے ونیلا لیا ہے اور یہ گارنشنگ کے لیے کچھ کٹے ہوئے بادام ہیں تو آئیے ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ دکھاتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کسٹرڈ والی سوئیاں کیسے بنایا جاتی ہیں تو یہ ہم نے کڑاہی اپنی چولے پر رکھ لیا ہے اور ہلکی سی ہم نے آپ بھی جلالیا ہے اب میں اس میں سب سے پہلے میں اس میں اپنا یہ جو ایک لیٹر دودھ ہے وہ ڈالوں گی بسم اللہ چلے یہ میں ایک لیٹر دودھ ڈال دی ہے اور یہ گرم ہونا شروع ہو گیا تو اب میں اس میں یہ جو میرا ہاف کپ سوئیوں کا رنگین سوئیوں کا یہ میں ڈال دوں گی بسم اللہ اگر آپ سوئیوں کو پہلے ڈالنا پسند کرتے ہیں تو اس طرح بھی ہو سکتے ہیں آپ سوئیوں کو پہلے لیٹر سے بوائل کر لیں اور پھر اس طرح دودھ میں استعمال کر لیں تو اگر آپ یہ میرے والی ریسپی کو ہی خوالو کرنا چاہتے ہیں تو ایسے بھی ٹھیک ہے کیونکہ بعض لوگ ہوتے ہیں جو سوئیوں کو لیٹر سے پھر دودھ میں اٹھ کرتے ہیں تاکہ سوئیوں کو اچھے طریقے سے پھول جاتی ہیں تو دودھ میں تھوڑا سا اس کو ٹائم لگتے ہیں اس وجہ سے تو جیسے ہی ہمارے دودھ کو بوائل آئے گا اور یہ سوئیوں کو سوفٹ ہوں گی تو اس کا ریسپی کا جو آگے اس کا طریقہ تو وہ آگے بڑھے گا یہ دیکھیں یہ دودھ کو بوائل آنا شروع ہو گیا تو جیسے اس کو بوائل آنا شروع ہوگا تو سوئیاں وہ بھی پھولنا شروع ہو جائیں گے وہ کوکونا شروع ہو جائیں گے تو ہم اس کو ہلکا سا ہلاتے ہیں یہ دیکھیں یہ بوائل آ رہا ہے ایسے آپ آستا آستا تو جب سوئیاں اچھے سے پک جائیں گے گل جائیں گے تو پھر ہم اس میں چینی ڈال دیں گے اگر ہم پہلے سٹارٹ میں بھی چینی ڈال دیتے تو پھر بھی ٹھئی تھا لیکن مجھے یہ ہی ہے پھر ڈاوٹ رہتا ہے کہ شاید چینی پہلے اگر دود میں ڈال دیں تو شاید سوئیاں پھر اتنی جلدی نہ گلیں پھر ان میں قصر رہ جاتے ہیں کیونکہ جب چینی ڈال دیتے ہیں تو پھر وہ جو چیز پکتی ہونا اس کا پھر وہ ٹائمنگ پورا ہو جاتا ہے پکنے کا چینی ڈالنے کے بعد جو ہے وہ سوئیاں یا میٹھے چاول ہوں پھر وہ کم پکتے ہیں اس میں یہ دیکھیں یہ بوائل آ گیا ہے دود کو دود کو تو سوئیاں وہ پک چکی ہیں اور میں نے چیک کی ہیں اور یہ اچھی طرح گل بھی گئیں ہیں اب اس سٹیج پہ ہم اس میں ڈالیں گے یہ ایک کپ جو ہمارا چینی کا چینی تھوڑی دل کے لئے پک جائیں چینی چینی ہماری جو ہے وہ ڈیزول ہو چکی ہے تو اب ہم اس میں اپنا جو کسٹرڈ ہے نا دود میں گھول کے وہ اس میں ڈالتے ہیں تو کسٹرڈ جو ہے وہ ہمارے پاس سوئیوں کا دود میں اگر آپ کے پاس سوئیوں کا اگر آپ کے پاس ایک ٹیبل سپون کسٹرڈ پاورڈر کا ڈال لیا ہے تو اب میں اسے اچھی طرح سے یہ مکس کر کے تو اس میں ڈالوں گی اپنے سوئیوں والے دود میں آستہ آستہ ڈالیں گے تاکہ گھٹلیاں نہ بنیں یہ دیکھیں اس کو اچھے طریقے سے اُبالا آگیا ہے اور یہ گھڑا ہونا شروع ہو گیا ہے جب یہ ٹھنڈا ہوگا تو اس سے بھی زیادہ گھڑا ہو جائے گا تو اس اس ٹیج پہ ہم اسے بند کر دیں گے چولے کو بند کر دیں گے اور یہ کسٹرڈ کو ٹھنڈا ہونے دیں گے جب یہ ٹھنڈا ہوگا تو پھر ہم اس میں آپ کی مرضی آپ فریش کریم بھی ایڈ کرنا چاہیں زیادہ ٹیسٹ لانے کے لئے تو فریش کریم ایڈ کر دیں تو اگر آپ کو ایسے ہی پسند ہے تو اس کو آپ ایسے ہی ٹھنڈا کر کے خوب ٹھنڈا کر کے کھائیں اور انجوائے کریں اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے لائک اینڈ شیئر دیں اور میری ریسپیز کے بارے میں مجھے ضرور کومنٹ کریں کہ میری ریسپیز آپ کو کیسی لگ رہی ہیں اگر اس میں مزید کوئی بہتری کی گنجائش ہے تو آپ پلیس مجھے وہ بھی مشورہ دیں کہ اس میں اور کیا میں آپ کو بہتر کر دکھاؤں تو چلے آپ اس کو میں ابھی ٹھنڈا کر کے تو پھر میں آپ کو اس کی سر بھی دکھا رہا ہوں دیکھیں ویورس یہ اب ٹھنڈا ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں کتنا ٹھک ہو گیا یہ ٹھنڈا ہو گیا تو ابھی تو ہم نے اس میں فریش کریم بھی نہیں ڈالی یہ دیکھیں کہ میرے پاس تقریبا پونہ کا پسک سمجھ لیے فریش کریم جو میں اس میں ڈال دوں گی اور اس کو اچھے سے مکس کروں گی یہ دیکھیں یہ اس طرح مکس کر کے اس کو میں پھر میں اسے فریش میں رکھ دوں گی اور اس کو میں اب گارنش کروں گی اس کے ساتھ جو میرے پاس کٹے ہی کچھ کلے ہیں کچھ بادام ہیں ان کے ساتھ میں کروں گی سے گارنش چلے میں اس کو یہ اچھے چلے میں اس کو اسے رکھیں یہ رکھیں یہ چھے یہ سوچا ہے دیں یہ سپیچلے کی مدد سے اتنا چاہیں سارا نکھلا لاتا ہے یہ ہمارے پاس کچھ کٹے ہوئے کلے ہیں ہم نے بنیلا فلیور کا لیا ہے نا کسٹڈ تو اس میں یہ کلہ ہی ہم لگائیں گے اسی کا فلیور لگائیں گے آپ کا جو چاہے آپ اس میں کر سکتے ہیں یہ ایک ایسا ڈیزرٹ ہے کہ اس میں آپ جتنی مرضی ویریشن کرتے جائیں اپنے مائن کے ساپ سے اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے یہ اتنا ہی اس کا ٹیسٹ بھڑتا ہی جائے گا تو میں نے تو کافی مرتبہ مطلب یہ بہت سارے سٹائل سے میں نے اسے بنایا ہوا ہے تو انشاءاللہ آپ یہ آستہ آستہ جو نا میں اپنی ریسپیز آپ سے شیئر کروں گی اب یہ میرے پاس کچھ کٹے ہوئے بدا میں یہ اوپر سے یہ میں گارنش کر دوں گی پہلے میں یہ لگا دوں یہ دیکھیں مرضی ہمارا بن چکا ہے کسٹڈ والی سوینیاں یہ بہت مزے کی بنی ہے بہت مزے کی ریسپی ہے بہت ایزی ہے اور فاسٹ لی تیار ہوئے ہیں تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اور اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ ہنجوائے کریں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیے تو انشاءاللہ آپ نیکسٹ ریسپی میں ملیں گے اور اللہ حافظ موسیقی موسیقی